سفینہ نوح سے سیکھئے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے ساڑھے ناؤ سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بولایا مگر صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا جبکہ باقی لوگ آپ کا مزاک اڑایا کرتے تھے موں کپڑے سے ڈھانک لیتے یا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ سکے قوم کی یہ سرکشی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام ان کے لئے بدعا فرمائی کہ یہ حلاک ہو جائیں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ آپ پر آوازیں کستے کہ کشتی تو بنا رہے ہو مگر کشتی چلانے کے لئے دریا کہاں سے لاؤ گے آپ اپنے کام میں لگے رہے یہاں تاکہ کشتی تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ہر جانوار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور آسمان سے موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی پر تیرنے لگی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے تو آواز دی اور کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاؤں گا لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہی ڈوب گیا پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ نافرمان اور سرکش لوگ اس میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھیر گئی اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسمان تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ظرف سے حکم دیا گیا اے نوح کشتی سے اتریں ہماری طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر رہے گی سورہ یہود عمومی طور پر ہم اس واقعہ سے واقف ہیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے حاصل ہونے والے اسباق سے نواقف ہیں سفینہ نوح سے حاصل ہونے والے اسباق زیر سرپرستی کام کریں کسی اہم اور خاص پروجیکٹ پر کام کرنا ہو تو کسی ماہر اور بڑے کی زیر نگرانی کام کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں یہ آپ کی درست سمت میں رہنمائی کرے گا نمبر دو پیش بندی کرنا اس کا فیدہ یہ ہے کہ اس سے آگے کی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے نمبر تین خود کو مضبوط رکھنا اس سے آپ بڑھاپے میں بھی کام کر سکتے ہیں اور صحت منزنگی آپ گزار سکتے ہیں نمبر چار تنقید پر کان نہ دھنا اگر آپ تنقید پر کان دھریں گے تو آپ کے کام میں رکاوٹ ہوگی کیونکہ تنقید کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نمبر پانچ اکیلے سفر نہ کرنا اگر آپ اکیلے سفر کریں گے تو آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکیں گے نمبر چھے کشتی نہ چھوڑنا اچھے موقع زنگی میں بار بار نہیں آتے اس لئے ان سے فائدہ اٹھائیں نمبر ساتھ بڑوں کی بات ماننا بڑوں کی بات ضرور مانئے کیونکہ وہ اپنے تجربے اور تحقیقات سے بولتے ہیں اکل مند شخص وہ ہے جو دوسروں سے سیکھے نمبر آٹھ اللہ کے ساتھ رہنا زنگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکم کو سب سے اگے رکھیں کیونکہ آپ اس سے کامیاب ہوں گے اگر آپ اور جہاں مشکل درپیش ہو وہاں اللہ سے دعا مانگیں اس سے اللہ جلالہ آپ کی مدد کریں گے اور اگر آپ اللہ کی مدد کے سوا کام کریں گے تو اس سے آپ کامیاب نہیں ہو سکے گے اس لئے دعا کرتے لئے اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے تو انشاءاللہ پھر اگلی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ